بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ آپ کو پودینے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے یاد رہے کہ پودینے کی کئی اقسام ہیں ان میں سیبی پودینہ، رنگ برنا پودینہ، سیاہ پودینہ، سفید پودینہ، ادرکی پودینہ، لیمنی پودینہ، کالی نفسی پودینہ، خوشبودار پودینہ معروف اقسام ہیں اور ہمارے ہاں زیادہ تر سفید پودینہ اور سیاہ پودینہ ہی عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں پودینے کے پودے آپ اپنے گھر میں کسی گملے یا کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کو پانی ملتا رہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پھیلتا ہے پودینے کے جو فوائد ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ فوائد جاننے کے بعد آپ ضرور بھی ضرور اس کو اپنے گھر میں اگائیں گے اور اس کا استعمال بھی ضرور کریں گے پودینے کے یہ حیران کن فوائد کیا ہیں؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے دوستو پودینے کے بارے میں کون نہیں جانتا کہا جاتا ہے کہ پودینہ ساری دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی خوشبو اور فائدوں کی بنا پر لوگ اسے بڑی رغبت سے اپنی غزاؤں میں شامل کرتے ہیں یہ سایہ دار اور نمی والی جگہ پر پروان چڑھتا ہے شہر کے بجائے دہاتی علاقوں میں اور ندی نالوں کے کناروں پر کسرت سے پایا جاتا ہے یہ صدہ بہار پودا ہے چنانچہ قدیم یونانی اسے مہمان نواز پودا کہتے ہیں دوستو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودینہ دو باتوں میں بہت فائدہ مند ہے یہ دماغی اور جسمانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا اور تقویت دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاکو چوبند رہتے ہیں اور آپ کے آس آپ کو سکون پہنچتا ہے اگر آپ نے روغنی غزائے کھائی ہیں تو بعد میں پودینہ کھانے سے وہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہیں یعنی پودینہ زود حضم ہے پودینے کے اس کے علاوہ بھی انسانی سہت کے لیے بہت سے فائد ہیں ماہرین کے مطابق بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لحسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے خواتین ایام شروع ہونے سے تین چار دن پہلے پودینے کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں پودینے میں وائٹیمنز اور مادنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خوشک اس کا استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے ایسے افراد جو گردے اور مسانے کی پتریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے خانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ عبال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کم ہی ہو جاتی ہے پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہوتا ہے پودینے کے استعمال سے سردرد اور مطلی کا خاتمہ ہوتا ہے پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدے مند ہے حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے پودینے کا جو شاندہ بنا کے پینے سے بلڈ پیشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے تہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیمون اور شہد کے ساتھ اسی طرح مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے ماہرین کے مطابق پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے جیسے خارش کیل مہا سے اور گرمی دانے بغیرہ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت فائدہ بند ہے پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر کہوے کی طرح پیا جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے ارک میں پودینے کے پتے ڈال کر اُبا لے جائے اور صبح و شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدے بخش ہیں ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے جس سے کیڑے مر جاتے ہیں دمے کی مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے دوستو پودینہ اپنے خوشکوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودینے میں کلورو فل اور جراسین ہوتے ہیں اگر کسی کو پائوریا مسرونوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو یا پھر گلہ بیٹھ جانے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندے میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی پودینہ فائدہ مند ہے پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے بدحضمی اور گیس کی بیماری میں بھی یہ فائدہ مند ہے پودینے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مذر مادوں کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے اس لیے یرکان جیسے موزی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے پودینے میں وائٹمین ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے اس کے علاوہ پودینے کو بلغمی خانسی نزلہ زکام میں بھی قہوے کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا اس کے علاوہ میدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے پودینے کو اچھی طرح دھولیا جائے پھر چھاؤں میں سکھائیں جب سوک جائیں تو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس، بدحضمی، جلن اور میدے کے زخم میں فائدہ ہوگا پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے راستے میں سفر کے دوران قیب، مطلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھنڈ کے اثر سے اگر آپ کے آساب میں اینٹھن پیدا ہو جائے تو پودینہ کھانا چاہیے پودینے میں مانے تکثیر اجزاء یعنی انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ سرطان کی اثرات کو بھی روکتا ہے پودینے کے ارک کو منتھول کہتے ہیں جو بناو سنگھار کی مصنوعات اور خاص طور پر کریمز بنانے کے کام آتا ہے پودینے کے تیل سے مالش کرنے سے آسابی سکون حاصل ہوتا ہے جہاں تک خوشبو حاصل کرنے کا تعلق ہے خوشک کی نسبت تازہ پودینے کی پتیاں زیادہ خوشبو دیتی ہیں دوستو یہ تھے وہ حیران کن فوائد جو کہ آپ پودینے کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں چلی اب آپ کو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں احیاء العلوم میں روایت ملتی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پودینے کو پسند فرمایا ہے اور پودینہ ان پودوں میں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یاد رہے کہ پودینے میں قدرتی طور پر ایسی مہک ہوتی ہے جس سے کھانے کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنی غزاؤں میں پودینہ شامل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسے فراموش نہیں کر پاتے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خشک پودینے کے صفوف سے دانت ماجہ کرتے تھے تاکہ وہ چمکدار ہو جائیں اس کے علاوہ پیٹ کے درست نجات پانے کے لیے پودینہ کھا کر گرم پانی پی لیا کرتے تھے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پودینہ ساری دنیا میں کھایا جاتا ہے لیکن مشرق بستہ برطانیہ اور امریکہ میں اسے زیادہ کھایا جاتا ہے برطانیہ میں بھیڑ کے گوشت کے ساتھ پودینے کی جیلی کھائی جاتی ہے شام اور مشرق بستہ میں لیمون کے شربت میں پودینہ ڈال کر پیا جاتا ہے ترکی اور لبنان میں بھی جب تھنڈے مشروبات بنایا جاتے ہیں تو ان میں پودینہ ڈالا جاتا ہے امریکی اسے مو ساف رکھنے اور سانسوں کو مہکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بہت سے ٹوٹھ پیسٹ میں ڈالا جاتا ہے اور شیونگم بناتے وقت بھی اس کا ارق اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ مو سے خوشبو آئے کھانے میں پودینہ ڈالنے سے اس کی خوشبو اور ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے اسے حسب ضرورت سبزیوں میں بھی ڈالا جاتا ہے پودینے کی خوشبودار پتیوں سے چٹنی بنتی ہے اور اسے سلات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسٹرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ